بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل بلال جاب زون میں سو فرینز آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ائر فورس میں آن لائن اپلائی کیسے کیا جاتا ہے وہ بھی اپنے موبائل پر یا اپنے پی سی پر تو آپ نے سمپلی گوگل اوپن کر لینا ہے اور سرچ کرنا ہے جوئن پیف جی او وی ڈوٹ پی کے تو یہ آپ سرچ کریں گے تو پاکستان ائر فورس کی ویب سائٹ نظر آ جائے گی تو آپ نے جوئن پیف پر کلک کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ایڈ بھی اوفیشلی طور پر ویب سائٹ پر بھی آ چکا ہے جو میں نے پیچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتایا تھا تو یہ دیکھیں نو جنوری سے اٹھارہ جنوری تک آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو صلاح دیتا ہوں کہ آپ ابھی اپلائی مت کریں آپ تقریبا پندہ جنوری یا سولہ جنوری کو اپلائی کیجئے گا کیونکہ اگر آپ لیٹ کریں گے اپلائی تو آپ کا ٹیسٹ لیٹ ہوگا اور آپ کو ابتیاری کرنے کے زیادہ چینسز مل جائیں گے تو یہ دیکھیں ائر فورس کے دو لوگوں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو اپلائی آن لائن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اوپن کرتے سار ہی ان کی پہلی شرط آپ کے سامنے آ جائے گی تو ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا جو سمارٹ کارڈ ہے نادرہ سے وہ لازمی بنا ہونا چاہیے اس لیے میں آپ کو غیر رہا ہوں کہ آپ لیٹ اپلائی کریں لیٹ اپلائی کریں گے تو ایسے جن بھائیوں کا سمارٹ کارڈ نہیں بنا ہوا وہ اپلائی کریں ابھی سمارٹ کارڈ کے لیے ان کا چودہ سے اکیس دن کے اندر بن کے آ جاتا ہے تو آپ کو اتنی مشکل نہیں ہوگی اسی نمبر انپوٹ کر کے آپ نے کنٹینیو پر سیلیکٹ کر دینا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد کنٹینیو پھر کر دینا ہے کنٹینیو اس کے بعد یہ سب آپ ریڈ کر سکتے ہیں ادر وائز آپ نے ادھر آ کے کنٹینیو کرنا ہے پھر آپ کے پاس ادھر مین ریجسٹریشن فارم آ جائے گا تو سب سے پہلے جس برانچ پر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ نے دیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کچھ مخصوص علاقے ہیں جو جیسا کہ بلوچستان کوئٹا بغیرہ اور ان کے ڈسٹریکٹ بغیرہ رورل علاقوں سے ہیں تو آپ نے وہ والا جا کے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ آل اوور پاکستان سے ہیں تو آپ نے یہ جو نارمل والے والے ہیں ان میں آپ نے اپلائی کر دینا ہے جیسا کہ یہ میں ایرو ٹریڈ والا اپن کرنا ہوں تو یہ نیچے اس کا LGBTT کرائیٹری آ جائے گا پھر آپ نے اپلائی پر کلک کرنا ہے تو ادھر آپ کا مین جو ریجسٹریشن فارم ہے وہ آپ کا ادھر سے شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے سیلیکشن سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پر جا کے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے تو وہ اپنے اپنا سیلیکشن سینٹر سیلیکٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے ایر مین ہے تو ایر مین رینے دیں تو نیچے آ جانا ہے پھر آپ نے ادھر اپنا فول نیم اپنے ادھر لکھنا ہے جو آپ کا cnac نمبر پر آپ کا نیم ہوگا وہی اپنے نیم ادھر لکھنا ہے جو آپ کے فادر کا cnac نمبر پر نیم ہے وہ اپنے ادھر انپوٹ کر دینا ہے اس والی جگہ پہ تو اس کے بعد ادھر آ جانا ہے آپ نے اپنے فادر کا جو cnac نمبر ہے اس کا شناختی کار نمبر اپنے فادر کا وہ اپنے ادھر انپوٹ کر دینا ہے پھر آپ نے ادھر اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے جہاں پر mother name لکھا ہوا ہے نام لکھنے کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد یہ آپ نے اس نے جینڈر سیکھ کرنا ہے تو آپ میل ہی المال ہی آپ سیکھ کریں تو اس کے بعد آپ نے اپنی سیکھ کرنا ہے ہے rond ناپنیز سیکھ کر لکہ یاں سیکھ کرنا ہے تو یہ آپ اس کے بعد آپ جو سیکھ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے آپ کارا کا میندahon baskhrpylen اگرد پر کر دیا ہے آپ نے اپنا کسی لیغرا بنا ہے یہ جانب ہے اپنے بڑسم بنا ہوا وہ بھائلہ آپ نے یہاں کردیں بڑھوں پنجاب اب یہ بنیر لکھنا ہے فادر آپ کے فائدر کیا صورت ساس آجاہ راغ فرم snaقا کنینندگی جو بوجود haciendo آپ نے اپنا 2019 30 سا جاتا آجاتا ہے سلیکٹ پرو انس جو آسے آء پسکی آپ اگر آپ ان سب سے تلق رہتی ہیں قائم میں اپنے سب سے لگا لینا ہے تو پھر اپنا ڈسٹ و superv طب کا ظلہ آپ کا ظلہ کونس ہے پھر اپنے Wire آپ نے وہ اپنا ظلہ لگا لینا ہے جو فقا لینا ہے عencia ثلاغ جاتا ہے اس کے بعد تحصیل جو ستحصیل رہا۔ یہ آپ کی آپ کی ہے آپ temos پھر اپنے اپنی سلٹ کرالیا ہے آپ نے اپنا اگر موبائل نمبر انپوت کرنا ہے موبائل نمبر انپوٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنا اڈریس لکھنا ہے جو آپ کا cnac نمبر پر لکھاؤ پھر آپ نے وہی سیم اڈریس ادھر انپوٹ کر دینا ہے پھر آپ نے ادھر پھر ایک اور نمبر انپوٹ کرنا ہے پھر آپ نے اپنی ایمیل اڈریس کو ادھر لگانا ہے جو بھی آپ کے موبائل میں ہو آپ نے وہ لگا دینا ہے ایمیل تو ایمیل لگانے کے بعد پھر آپ نے آپ کا qualification آجے گی آپ کی تو سیلیکٹ qualification آپ کی میکرک میجر سائنس سبجیکٹ میکرک سائنس تو پاسنگ ایر جس سال میں آپ نے میکرک پاس کی ہے تو وہ اپنے ادھر لکھ دینا ہے پھر آپ نے اپنے حاصل کردہ نمبر ادھر لکھ دینا ہے جتنے بھی آپ کی نمبر آئے ہوئے تھے پھر آپ نے ٹوٹل نمبر ادھر لکھانی ہے پھر آپ نے ادھر اپنا سکول کا نام یا کولیج کا نام لکھ دینا ہے پھر آپ نے ادھر ایم نارٹ روبورٹ پر کلک کر کے سممیٹ کر دینا اس طرح سے آپ کا اپلائی ہو جائے گا اور آپ کی ریجسٹریشن سلے پر سامنے آ جائے گی آپ کے تو انشاءاللہ ہم اپنے چینل پر تیارے بھی شروع کریں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مدھ بھولیے گا ٹھیک کیئر اللہ حافظ